آپ کو بتائیں کہ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کے حادثے کے باعث جان بھاک ہونے والے ڈرائیور عبداللطیف اور اسیسٹنٹ ڈرائیور عبدالحمید کی نمازی جنازہ گڑی شاہو انجن شیٹ میں ادا کی جا رہی ہے براہ راست مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں نمازی جنازہ ادا کی جا رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ شیف عبورہ کے قریب لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس میں یہ اللہ علیہ ورحمت اللہ نمازی جنازہ ادا کر دی گئی ہے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کے حادثے کے باعث جان بھاک ہونے والے ڈرائیور عبداللطیف اور اسیسٹنٹ ڈرائیور عبدالحمید کی نمازی جنازہ گڑی شاہو میں ادا کر دی گئی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جاننے کے اپنے نمائندے حافظ فید سے یہ ہے اس وقت ٹرین ڈرائیور عبدالحمید اور محمل صریف کے نمازی جنازہ ادا کر دی گئی ہے نمازی جنازہ میں چیف ڈیکٹریف افیسر ریلوے مقصود النبی چیف مکینیکل انجینئر ادنان شافر دیئی ہے مغلقورہ ورق شاہب سلمان صادق سمیت ریلوے کے آل افتران بھی شامل ہیں اور نمازی جنازہ میں سینٹڑوں ریلوے ملازمی نے شرکت کی ہے جس میں ٹرین ڈرائیور کے بیٹے بھی نمازی جنازہ میں شرک ہیں ریلوے کے آل افتران بھی شامل ہیں حافظ یہ بھی کہیے گا کہ جو یہ ٹرین ہے اور جو حادثہ پیش آیا اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا اگر اس جگہ کی بات کی جائے اس سے متعلق جانا چاہیں تو اس جگہ کی کیا صورتحال ہے جائے وقوعہ پر ابھی کے مناظر کیا ہیں جی پہلے انمائن لیول کراسنگ تو یہ تراب انمائن لیول کراسنگ بھی محفوظ نہیں رہے ٹرینوں کے بڑھتے ہوئے حادثات ہو رہے ہیں اور اسی جگہ پہ یہ اب تک تین حادثے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے جس میں اور ایسے انمائن لیول کراسنگ اور انمائن لیول کراسنگ میں سینکرو افراد خلاق ہو چکے ہیں اور گزشتہ ساڑھے تین سال کے دوران اپسی سے زائد افراد جس میں مارے جا چکے ہیں حافظ یہ بھی کہیے گا آئل ٹینکر یہاں پر پہلے سے کھڑا ہوا تھا کیا کوئی خرابی تھی آئل ٹینکر میں حافظ فیض ہمارے نمائن تھے ہمارے ساں موجود تھے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں ایک طرف کے مناظر ہیں کہ لاہور سے کراچی جانے والی شالی مارا ایکسپریس کے حادثے کے باعث جہاں بھانے والے اسسسٹنٹ ڈرائیور کی نمازی جنازہ گڑی شاہو میں ادا کرتی گئی ہے